ہلو بچو سوگت ہے آپ سب کا اپنے چینل ٹونٹی ٹونٹی کلاسز پر جیسا کی بچو آپ سب جانتے ہی ہیں ہمارے چینل پر مارک درسل محج کی شروعات کی گئی ہے اسی محج کے اکارڈنگ ہم آپ کو بچو ہفتے میں دو دن محج دو دن ریزنگ اور دو دن ہندی پڑھا رہے ہیں تو بچو آج ہم آپ کو محج پڑھانے چل رہے ہیں جیسا کی آپ سب جانتے ہیں آج ویگ کا محج دے ہیں تو آج آپ کے آج اور کل آپ کی میت چلے گی اس کے بعد ہندی اور پھر ریزنگ پڑھائیں گے ہم تو بچو آج آپ کی میت کا ثرڈ چپٹر ہے کونسو چپٹر ہے بچو ثرڈ چپٹر ہے اور اس چپٹر کا نام ہے بھناتمک سنکھائیں بھناتمک سنکھائیں یہ آپ کا بچو چپٹر کا نام ہے یہ آپ کا ثرڈ چپٹر ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو دو چپٹر پڑھا دیئے ہیں اور میں امید کرتی ہوں بچو آپ نے ہمارے ان دونوں دونوں پریبیس ویڈیوز کو دیکھا ہوگا ان دونوں چپٹرز کو پڑھا ہوگا بچو آج ہم آپ کو تھاڈ چپٹر پڑھانے چل رہے ہیں چلیے سننو کرتے ہیں میری گا دیکھے بچو آپ کو فرسٹ کوچن ہے بھن ٹین سہی سات بٹے تیس کانز کیا ہے گھن ٹین سہی سات بٹے تیس کا کیا پتانا ہے ہمیں بدے جلدہ تین گوڑے تیس پلس سات بٹے کیا ہو جائے گا آپ کا کو جوڑیں گے تو آپ کا جائے گا سیونٹی سکس اپان تیز کیا جائے گا سیونٹی سکس اپان ٹوینٹی تری یہ آپ کا ہوتا ہے انس کیا ہوتا ہے بچھو یہ آپ کا ہوتا ہے انس اور یہ ہوتا ہے ہر انس اور ہر کے بھاگ کو ہی ہم کیا کہتے ہیں بھیند کیا بولتے ہیں بھیند بولتے ہیں تو ہن سے پوچھ رہا تھا بھیند کا انس کیا ہے تو انس آپ کا کیا ہو جائے گا بچھو سیونٹی سکس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سیونٹی سکس یعنی آپ کا فرسٹ والہ آپسر ہی ہو جائے گا کونسا آپسر شیط ہی ہو جائے گا بچو 없ہ واپسر ہی ہو جائے گا ملئے نیکسٹ کو شکل چلتے ہیں نیکسٹ کو شکل آپ کو کہہteur نیمنی لیکھت میں کونسی بھین منیونیتم ہے نیمنی لیکھت میں کونسی بھین منیونیتم ہے آپ کی آپسر Mac 만ے تیرہ بٹے اکیس ٹکنڈ اپسان Oracle Sola بٹے اکیس ٹھرڑ اپسان 11 بٹے اکیس اگر آپ دیکھیں تو چاروں ہی بھن کے ہر کیا ہے آپ کو یہاں پہ ایک بتاتی ہوں ہر جب سمان ہو جب سمان ہو جب آپ کی بھن کے ہر سمان ہو تب ایک کنڈیشن لازل ہوتی ہے بڑا انسی جکوال بڑی بھن بڑی بھن اور کوٹا انسی جکوال چھوٹی بھن یہ کونسپٹ بچو آپ نوٹ کر کے رکھیں جی آپ کسی بھی پریچھا کی تیاری کریں گے اس میں یہ بہت ہی کام آئے گا کہ جب آپ کا ہر سمان ہو کیا سمان ہو بچو ہر سمان ہو تو بڑے انسوالی بھن بڑی بھن ہو جاتی ہے چھوٹے انسوالی بھن کیا ہو جاتی ہے چھوٹی بھن ہو جاتی ہے تو کیا ہونکس پوچھا کیا ہے نیونتوم بھن بھن بکٹائے نیونتوم ہے آپ سن 11 بٹے تیرہ سیکنڈ آپ سن چودہ بٹے انیس ہڈ آپ سن چھے بٹے ساتھ پورتھ آپ سن تین بٹے گیارہ یہ کیا ہے بچو آپ سن سے دیکھیں یہاں پہنا تو انسیم ہے اور نہ ہی ہر سیم ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جاتا ہے بچو آپ جو دن دی رہتی ہے اس کو دیشمل میں چند کر لیا کریے کس میں چند کر لیا کریے دیشمل میں چند کر لیا کریے تو آپ کو ساپ ساپ پتا سن جائے گی پوائنٹ ایٹ پو Sergey کیا جائے گی 0.857 کیا جائے گا 0.857 3 بٹے 11 کچھ ان میں کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 0.272 کیا جائے گا 0.272 تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا سب سے چھوٹا کیا ہے سب سے چھوٹا آپ کا ہے 0.272 یعنی سب سے چھوٹی بھی کیا ہو جائے گی 3 بٹے 11 آپ کا 4th والا option سہی ہو جائے گا کونسا option سہی ہو جائے گا 4th والا option سہی ہو جائے گا چلیے next question پہ چلتے ہیں next question آپ پہ رہے ہیں نمی لکھیت میں کون سی بھی میں سب سے بڑی ہے option 11 بٹے 15 second option 13 بٹے 17 third option 12 بٹے 19 fourth option 13 بٹے 15 دیکھیں یہاں پہ بھی نہ تو انسی سیم ہے نہ نہیں ہر سیم ہے تو کیا کریں ان کو ہی ڈیشمن میں چنجھ کر لیجئے جب 11 بٹے 15 کو ڈیشمن میں چنجھ کریں گے تو آئے گا 0.733 کیا آجائے گا 0.733 جب 12 بٹے 15 کو ڈیشمن میں چنجھ کریں گے 0.734 کیا آجائے گا بچھو 0.764 جب 12 بٹے 5 انسیس کو ڈیشمن میں چنجھ کریں گے تو آئے گا 0.631 کیا آئے گا 0.631 اور جب 13 بٹے 15 کو ڈیشمن میں چنجھ کریں گے تو آپ کا آجائے گا 0.866 کیا آجائے گا 0.866 چلتے ہیں مینے لکھت میں کون سی دھنے سب سے بڑی ہے 11 بٹے سترہ 19 بٹے سترہ 13 بٹے سترہ 26 بٹے سترہ یہاں پہ کیا ہے ہر آپ کی کیا ہے بچوں سیم ہے کیا ہے ہر یہاں پہ آپ کا سیم ہے سب سے بڑے انس والی دھنے سب سے بڑی اور چھوٹے انس والی دھنے کیا ہو جائے گی سب سے چھوٹی دیکھیں 11 19 13 26 میں سب سے بڑا کیا ہے چھبیس ہے تو آپ کی سب سے بڑی بنیان کیا ہو جائے گی چھبیس بٹے سترہ کیا ہو جائے گی بچو چھبیس بٹے سترہ ہو جائے گی یعنی آپ کا پورت والا اوپسن صحیح ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوسن پہ چلتے ہیں اس سے پہلے بچو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھ میں آئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے جو روز نینے ویڈیوز جال رہے ہیں ان سب کے نوٹیپکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم منتے رہے اور آپ مہنگی تک ہمارے پریویوز ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو اس کے لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور آپ وہاں سے جاتر کے ہمارے پریویوز ویڈیو کو دیکھئے ہم آپ کو نمودے ویڈیالے کی پر اچھا پاس کرنے کو پورا قابل بنا دیں گے بس فرنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ مہنگ کرنے ہی لگے رہنا ہے اور ایک بھی گلاس مجھ نہیں کرنے ہی چلیئے کوششن سکیور چلتے ہیں آپ کو کوششن کرانے میں لکھت میں کون سی بھن سب سے چھوٹی ہے آپ کا سات بٹے آٹ نو بٹے آٹ تین بٹے آٹ اور پانچ بٹے آٹ یہ آپ کی اپسن ہے اور یہاں پہ دیکھئے سیمیارٹی کیا ہے سیمیارٹی کیا ہے سب سے چھوٹے انسوالی دنے سب سے چھوٹی اور سب سے بڑے انسوالی دنے سب سے بڑی ساٹ نو تین پانچ سب سے چھوٹا کیا ہے تین ہے سب سے چھوٹی بھنے ہو جائے گی سب سے چھوٹی بھنے کیا آگیا آپ کا تین بٹے آٹ کہ آگیا تین بٹے آٹ یعنی کان سا آپسن Left سب سے بڑی اور سب سے چھوٹے انسوالی بھی نہیں کیا ہو جائے گی سب سے چھوٹی سب سے بڑا کیا ہے سب سے بڑی سب سے بڑی بھی نہیں کیا ہو جائے گی سترہ بٹے نو ہو جائے گی کونس اپسن صحیح ہو جائے گا ہم نے جو آپ کو کونسٹ بتایا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ اس سے آپ بڑی بڑی سوالوں کو جو سوال کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں اس سے آپ کی سوالیں ایک منٹ میں سوال ہو جائیں گی بس آپ اس کو یاد رکھئے گا کہ condition کیا تھی نیچٹ پوچن کہہ رہا ہے بچھو نیم نیلی خیت میں کون سی بھین ایک بٹے ساتھ سے کم ہے نیم نیلی خیت میں کون سی بھین ایک بٹے ساتھ سے کم ہے تو صرف پرخم ہم کیا کرتے ہیں ایک بٹے ساتھ فوڈیشنگل میں چیز نہیں کریں گی تو آپ کا آ جائے گا 0.142 کیا آ جائے گا 0.142 آ جائے گا آپ دیکھئے ہمیں پوچھ رہا ہے کہ کون ایک بٹے ساتھ سے کم ہے آپسن ہے آپ کے دو بٹے نو 3 بٹے 11 5 بٹے 13 1 بٹے 11 آپ کو کیا کر لیجئے آپ دیکھن میں چلچ کر لیجئے جد دو بٹے نو کو چلچ کریں گی آ جائے گا 0.222 6 بٹے 11 کو چنجھ کی جئے 0.5 5 آ جائے گا 5 بٹے 13 کو چنجھ کیجئے 0.384 آ جائے گا 1 بٹے 11 کو چنجھ کیجئے 0.090 آ جائے گا کیا جائے گا 090 آجائے گا تو دیکھئے اگر دیکھا جائے تو ایک بٹے ساتھ کمان کیا ہے 0142 ہے اور پرسٹ اوپسن سیکنڈ اوپسن ثرڈ اوپسن تینوں ہی 142 سے کیا ہیں بڑے ہیں تو ایک بٹے ساتھ سکن کیا ہو جائے گا ایک بٹے گیارہ ہو جائے گا کونس اوپسن سہی ہو جائے گا دی وان اوپسن سہی ہو جائے گا چلیے نیکسٹ پوشن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ پوشن کہہ رہا ہے سب سے پہلے ہم پانچ بٹے آٹھ اور نو بٹے گیارہ کی بیچ میں نہیں سنکھیں آتی ہے اگر آپ کو یہ سنکھیں بتانا ہے جو پانچ بٹے آٹھ تو سب سے پہلے ہم پانچ بٹے آٹھ اور نو بٹے ایارہ ہوں بٹے چار پانچ بٹے سات سات بٹی گیارہ آٹ بٹے نو بٹے چار پوائیٹ ہوتا چند کریں گے تو آپ کیا جائے گا 0.7505 بٹے سات بٹے ہوتا چند کریں گے تو آپ کیا جائے گا 0.636 اور آٹ بٹے نو کو چند کریں گے تو آپ دیکھئے جو ہماری سنخ्�ائیں ہیں وہ 630 یعنی چھے دو پانچ اور آٹھ ایک آٹھ کے بیچ میں آنی چاہیے تو پرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تو آ رہی ہیں ان کے بیچ لیکن جو آپ کا پورت والا ہے ان کے بیچ نہیں آ رہا ہے تو آپ کا آٹھ بٹے نو پانچ بٹے آٹھ اور نو بٹے گیارہ کے بیچ نہیں آئے گا آپ کا کونسا اپسن صحیح ہو جائے گا بچو ڈی والا اپسن صحیح ہو جائے گا چلیے اس ویڈیو پر ناسٹ پوستٹ کیورٹ چلتے ہیں بچو اگر آپ نے ابھی پیس ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ نئے بیل آئیکن کو بھی پرسٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے جو روز نئے نئے ویڈیوز جال رہے ہیں ان سب کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے اور آپ ہمارے سبھی کلاسوں کو ریگولرلی لیجئے ایک بھی کلاس میں مت دیجئے تو چلیے کوسٹن کو چول کرتے ہیں آپ کو کوشن کہہ رہا ہے میں لکھت میں کون سی بھن سم بھنڈ نہیں ہے آپ کی اپسن ہے تیرہ بٹے سترہ سیکنڈ اپسن سیتیز بٹے انتالیس پورتھ اپسن اکتالیس بٹے پھر آلیس اور اپسن اور پورتھ اپسن ہے امچاس بٹے پہنٹالیس کیا ہے امچاس بٹے پہنٹالیس دیکھئے بھن سم کب ہوتی ہے سم بھنڈ براؤت سم بھنڈ میں کیا ہوتا ہے بچو ہر جو ہوتا ہے انس کی تلنہ میں بڑا ہوتا ہے ہر کاما انس کی تلنہ میں بڑا ہوتا ہے یہ آپ کے سم بھنڈ کی کیا ہے پہنچان بچو پہنچان ہے ہر جو ہوتا ہے انس کی تلنہ میں بڑا ہوگا تو فرسٹ اپسن میں دیکھیں انس کی تلنہ میں بڑا ہے یعنی یہ سم بھنڈ ہے سکنڈ اپسن میں دیکھیں سکنڈ اپسن میں بھی جو ہر ہے انس کی تلنہ میں بڑا ہے یعنی یہ بھی آپ کی سم بھنڈ ہے امیت کرتی ہوں میں نے آپ کو جو بھی پڑھایا ہے آپ سمجھ میں جرور آیا ہوگا بچوں اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو ایک بار ریوائز کر کے دیکھئے اور آپ کو پہلی کوئی بھی پروبلم ہو رہی ہے تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہم آپ کی پروبلمز کو فول کرنے کا فل پریاز کریں گے ساتھ ہی ساتھ بچوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھ میں آئے بیل آئیکن کو بھی پر کر دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے جو روز نئے نئے ویڈیوز ڈال رہے ہیں ان سب کے نوٹیپیٹیشن آپ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے Thank you بکچو